مزاروں پہ اتنی بے حیائی ہے کسی بھی مزار پہ چلے جاؤ اتنی بے حیائی ہے اتنی بے حیائی ہے ایسا لگتا ہے کہ ساری عورتیں ساری لڑکیاں مزاروں پہ پڑی ہیں تم جا کے دیکھو مزاروں کے محل تم نے دیکھے ہوں گے آپ جاتے ہیں مزاروں پر پورے ہندوستان میں آپ لوگ گھومتے ہیں جگہ و جگہ درگاہوں پہ جاتے ہیں آپ دیکھو مزاروں پہ کتنی لڑکیاں کبڑی کھیلے پھر رہی ہیں کتنی لڑکیاں پیشی کے بہانے سے ناچ گانے کر رہی ہیں کودی پھر رہی ہیں یہ بے حیائی نہیں یہ تو کیا ہے میرے پیارے آپ مزار پاک پہ جاتے ہو خواجہ پیا کے مزار پہ جاتے ہو جانا چاہئے آپ صابر پاک کے مزار پہ جاتے ہو جانا چاہئے خواجہ پیا کے مزار پہ جاتے ہو جانا چاہئے احمد رضا کے مزار پہ جاتے ہو جانا چاہئے نظام الدین اولیاء کے مزار پہ جاتے ہو جانا چاہئے حضور مخدوم سمنہ کی چھوچا شریف میں جاتے ہو جانا چاہئے جناب والا میں مزاروں کے جانے کا منکر نہیں ہوں مزاروں پہ جانا اچھی بات ہے لیکن مزاروں پہ عورتوں کا جانا جائز نہیں ہے مردوں کا جانا جائز ہے آج دیکھ لو کتنے عورتیں پڑھئے مزاروں پہ ذرا سی اگر کوئی تکلیف بھی ہے تو چلو میاں کے پاس چلو مزار پہ اب اس نے کیا کام کیا مزار پہ پہنچی ٹھونگ رچانا شروع کر دیئے ٹھونگ پیشی کر رہی ہے پیشی کے بہانے سے ناچ گانے ہو رہے مزاروں پہ کودی پھر رہی ہے ارے اس سے یہ پوچھو یہ اللہ والا راضی ہوگا کہ ناراض ارے سوچ لیں تو وہاں پہ گئی ہے ڈرامے کرنے کے لیے اگر یہ اللہ والا روٹ گیا یہ خواجہ پیا روٹ گئے تو تیری دنیا روٹ جائے گی تیری زندگی روٹ جائے گی میری پیاری اے میری اسلامی رشتے کی بہن تو کیوں کرتی ہے ایسا کیوں نبی کی شریعت کا خون کرتی ہے نبی کی شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی نبی کی شریعت تجھے یہ اجازت نہیں دیتی کہ تو مزار پہ جا کے کبرٹی کھیلے مزار پہ جا کے پیشی کے بہانے سے ناچے کودے کھیلے ناچ گانے کرے بلکل شرعہ حرام ہے شرعہ حرام ہے میری پیاری میری پیاری بہن یہ چھوڑ دے سب تم نے دیکھا ہوگا پیشی کے بہانے سے ناچ گانے ہو رہے پیشی کے بہانے سے لڑکیاں کودی چلی جا رہی ہیں اے میری پیارے ذرا بتا دے جس اللہ کے ولی نے اپنی پوری زندگی رب کو رازی کرنے میں خرچ کر دی رب کو رازی کرنے میں گزار دی اس اللہ کے ولی کے مزار پہ اگر لڑکیاں عورتیں بے پردہ جائیں گی کیا اللہ کا ولی رازی ہوگا کہ ناراض ہوگا کیا اللہ کے ولی ناراض نہیں ہوگا ہوگا میرے پیارے اللہ کا ولی ناراض ہو جائے گا تیری بے پردگی سے تیری بے پردگی سے ناراض ہو جائے گا کاش تو مزار پہ جاتی رب کی بارگاہ میں دعا کرتی مزار پہ جا کر کے قرآن پاک کی تلاوت کرتی رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا دیتی کہتی یا رب میں نے جو قرآن پاک کی آیتیں پڑھی ہیں ان آیتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور میری دعائیں اس اللہ والے کے صدقے میں اس صاحب مزار کے صدقے میں قبول فرما لے رب تیری دعائیں قبول فرما لیتا تیرے گھر میں رحمتیں برستی نظر آتی تیرے گھر میں برکتیں برستی نظر آتی لیکن تُو نے تو کیا ہی نہیں تُو جا کر کے ذرا سے پیشی کے بہانے سے ناش گانے کرنے لگ گئی کودا کادی کرنے لگ گئی کبٹی کے محل بنا لیے اتنی بے ہیائی کر کے رکھ دی مزاروں پہ اللہ کا ولی ان کاموں سے کبھی راضی نہیں ہوتا ناراض ہوتا ناراض کبھی سوچ نہیں جاگتی تمہارے دل میں اللہ والے نے اپنی پوری زندگی رب کو راضی کرنے میں لگا دی لیکن تُو نے جا کر کے وہاں پیشی کے بہانے سے بے ہیائی کا اڈہ بنایا اللہ کے ولی کو پسند نہیں آیا تیری زندگی برباد ہو گئی تیرا رب تُس سے ناراض ہو گیا اللہ والا تُس سے ناراض ہو گیا اور جس سے اللہ کے ولی ناراض ہو جاتی ہے اس کی زندگی اجڑ جاتی ہے اس کی زندگی میں خوشیاں نہیں رہتی اس کی زندگی میں سکون نہیں رہتا اس کی زندگی میں چین نہیں رہتا میرے پیارے کیوں ایسے کام کرتے ہو جس سے تمہاری زندگی کا چین اڑ جائے ارے ایسے کام کرو نا جس سے تمہاری زندگی میں چین آ جائے تمہارے صدقے میں کسی دوسرے کی زندگی میں بھی چین آ جائے جناب والا اپنے اندر ایسے اخلاق پیدا کر لو ایسے چالو چلن پیدا کر لو جو غیر لوگ بھی جاتے ہوں تو کہے اس شخص کی چلنے کی عدہ کتنی پیاری ہے اس شخص کی چلنے کی عدہ کتنی پیاری ہے آقا کے غلام کی چلنے کی عدہ کتنی پیاری ہے آقا کے غلام کی کھانے کی عدہ کتنی پیاری ہے آقا کے غلام کی بات کرنے کی عدہ کتنی پیاری ہے تیری کھانے کی تعریف ہو تھی تیری باتوں کی تعریف ہو تھی تیری زندگی کی تعریف ہو تھی اگر تُو نے اولیاء اللہ کے طریقے پہ زندگی کو گزارا ہوتا اگر تُو نے اپنی زندگی کو نبی کی زندگی پہ گزارا ہوتا اگر تُو نے اپنی زندگی میں نبی کی زندگی جیسے طریقے پیدا کیے ہوتے جنابِ والا تُو سے اللہ کے ولی بھی راضی ہو جاتے اللہ بھی راضی ہو جاتا اللہ کی رحمت بھی راضی ہو جاتی تیرے گھر میں رحمتیں برستی رحمتیں لیکن جنابِ والا آج عرص کے موقع پہ دیکھ لو یہ عرص کیا تھا علماء اکرام آتے دعائیں کرتے ناتوں منقبت پڑھتے کچھ واز و نصیت کرتے ہیں آپ کو کچھ پہنچاتے کچھ پیغام دیتے جس کے ذریعے تم شریعتے مصطفیٰ میں اپنی زندگی کو ڈھبو دیتے شریعتِ مصطفیٰ کی پیڑیاں اپنے پیروں میں ڈال لیتے بیانات سن کر کے میرے پیارے بیان سن سن کر کے اپنی زندگی کو تم سونا بنا لیتے لیکن تم نے عرص کے نام پر مارکیٹوں کو سجا دیا عرص کے نام پر میلے کو لگا دیا عرص کے نام پر تم نے بڑے بڑے سرکس منگبا لیے عرص کے نام پر تم نے جھولے منگبا لیے اللہ کا ولی کبھی راضی نہیں ہوگا جنابے والا تم نے اپنی زندگی تو پہلے ہی برواد کر لی اللہ کی ولی کو راضی کرنے کے لیے سواب کی نیت سے تم نے عرص لگایا بڑے بڑے میلے آئے میلے کے اندر بڑی بڑی دکانیں آئیں بڑا بڑا سرکس آیا جنابے والا مارکیٹیں سج گئیں پساتھ کھانے کی دکانیں لگ گئیں بے حیائی کا مول ہو رہا ہے میرے پیارے اللہ کے ولی ان چیزوں سے بڑی دور رہتے ہیں اس اللہ کے ولی نے اپنی پوری زندگی رب کو راضی کرنے میں لگا دیئے تجاگر کے بے حیائی کرتی ہے تجاگر کے بے حیائی کرتی ہے اللہ کا ولی کبھی راضی نہیں ہوگا بلکہ ناراض ہو جائے گا اب بتاؤ مجھے کون ہے ایسا جو اللہ کی ولیوں کو ناراض کرے گا کوئی نہیں نا میرے پیارے ایسے کام کرو ایسے کام کرو جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے اللہ کے ولی بھی راضی ہو جائے مزاروں پر ایسے کام کو لے کر کے چلو جو اللہ کی ولی کی روح خوش ہو جائے ایسے کام مت کرو جو ناراض ہو جائے اللہ کا ولی جناب والا آج تم نے دیکھا ہوگا پیشی کے بانے سے لڑکیاں کود رہے ہیں کبٹی کر رہے ہیں بھائی بھی ساتھ میں ہیں ماں بھی ساتھ میں لڑکی کہہ رہے ہیں میرے اوپر پھلا ولی کی سواری آ رہی ہے میرے اوپر بنو جان کی سواری آ رہی ہے میرے اوپر بنو جان کی سواری آ رہی ہے غلط بات ہے میرے پیارے میں تعویٰ کرتا ہوں کسی بھی عورت پر کسی بھی لڑکی پر اللہ کا ولی نہیں آتا اللہ کے ولی کی سواری نہیں آتی جھوٹ ہے میرے پیارے جھوٹ بول رہی ہے یہ تماشے ہیں بے ہیائی کے اڈے ہیں اللہ کے ولی کی سواری کسی پہ نہیں آتی نہ کسی مرد پہ آتی نہ کسی عورت پہ آتی اللہ کی ولی کی سواری ایسے تھوڑی نہ ہے کسی پہ آ جائے گی یہ کوئی بس سمجھ لی ہے جس چورائے پہ چلی گئی آگئی جس چورائے پہ گئی تو آگئی مراداوات کے چورائے پہ کھڑیئے تو سواری آگئی دہلی کے چورائے پہ کھڑیئے دیلی بس سٹینڈ پہ کھڑیے تو سواری آگئی ارے یہ اللہ کی ولی کا دیار ہے یہ اللہ والے کا دروار ہے اس میں عدب و لحاظ بہت ضروری ہے میرے پیارے پرنہ نقصان کے علامہ کچھ نہیں ہے تو مانگنے کے لیے آئے ہو کچھ پانے کے لیے آئے ہو لیکن اگر ایسے ہی طریقے اپناوگے تو کھو بیٹھوگے کچھ نہیں ملے گا